اور آئے اب کچھ دوسری خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ہندی دیوز کے بوقے پر راشپتی پرڑا مکھر جی نے ہندی کے پرچار پسار پر زور دیا راشپتی نے ہندی میں دیا اپنے سمبودن میں کہا کہ دیش کی سبی بھاشاؤں میں ہندی کی ایک خاص زگے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پردان منتری نریند موڈی کو جنم دن پر کیا ملنے والا ہے بردے گفٹ وہ بھی چین سے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نریند موڈی نے اپنے جنم دن کے جشن پر روک لگا دی ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ ان کے جنم دن کا جشن نہ ہو بلکہ بہتر ہوگا کہ لوگ اپنا وقت اور سنسادھن جمہو کشمیر کی بارک سے تباہی میں بے حال ہوئے لوگوں کی مدد میں لگائیں یعنی سیدھے طور پر پردان منتری نے کہہ دیا ہے دراصل یہ جو ان کا ایک میسیج ہے نہ صرف لوگوں کے لیے ہے بلکہ پارٹی کار کرتا کو بھی ہے کہ آپ میرے جنم دن کو نہ منائیں لیکن اپنی پوری طاقت لگا دے جنم کشمیر میں لوگوں کی مدد کے لیے سمیہ اور سنسادھن باہر باہر راحت میں دیتے ہیں یہ کہنا ہے پردان منتری نریند موڈی کا اس بات کا علیک آج انہوں نے ٹویٹ کر کے کیا جنم کشمیر کی مدد کے لیے آ گیا آئے لوگ میرے جنم دن پر زیادہ سے زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کی مدد کرنا بنمر نویدن ہے کہ میرا جنم دن نہ منائیں بہتر ہوگا یدی آپ جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی راحت میں اپنا وقت اور سنسادھن لگ رہے ہیں سترہ ستمبر کو چین کے راشپتی گجرات آ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ان کا گرم جوشی سے سواگت ہوگا لیکن جنم دن کا جشن نہیں ہوگا مانا کی پردان منتری جنم دن کے سماروں سے منع کیا ہے لیکن اس دن ایک خاص سماروں ہوگا گاندھی نگر میں ساورمتی کے کنار میں اور شاید پردان منتری کو کچھ خاص طوفے بھی ملیں دراصل اسی دن چین کے راشپتی گاندھی نگر پہنچ رہے ہیں اور اپنے ساتھ لارہے ہیں کچھ خاص گفٹ جی ہاں جتنا جاپان نے دیا شاید اس سے تگنا دینے کی تیاری کر رہا ہے چین ہر سال سترہ ستمبر کو نریندر موڈی اپنی ماں سے ملنے ضرور چاہتے ہیں ماں کے پیر چھوٹے ہیں بدلے میں ماں انہیں دھیر سارا آشیرواد دیتی ہیں اور ساتھ میں جن دن کا توفہ بھی موڈی اب دیش کے پردان منتری ہے لیکن اس بار بھی ماں سے ملنے گاندھی نگر ضرور چاہیں گے ماں سے گفت بھی ملے گا لیکن اس بار پردان منتری کا جن دن تھوڑا الگ ہوگا انہیں شاید کچھ توفے پڑوسی ملک چین کی اور سے بھی ملیں گے سترہ ستمبر کو یعنی پردان منتری کے جن دن پر چین کے راشترپتی جی جن پنگ بھارت آ رہے ہیں اور سیدھے اہمداباد پہنچیں گے نریندر موڈی اور چینی راشترپتی کے بیچ گاندھی نگر میں ہی ملاقات ہوگی ذرا غور سے سنیے گا خبر ہے کہ چین کے راشترپتی موڈی کے لیے پورے سو بلین ڈالر یعنی قریب ساڑھے چھے لاہ کروڑ روپے کا گفت لے کر آ رہے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس سمیں چین اور جاپان میں ہور لگی ہے کون بھارت میں زیادہ اور بہتر نیویش کرے گا جہاں جاپان نے 35 بلین ڈالر نیویش کی بات کی وہی چین نے راشترپتی شی جن پنگ کے بھارت آگمن سے پہلے ہی 100 بلین ڈالر نیویش کی بات کر ڈالی خاص طور پر ریلوے، اورجہ، اوٹومیشن اور انفرسٹرکچر کے کشیتر میں سب سے پہلے یہ جو نیویش ہے یہ گجرات اور مہاراشتر میں نظر آئے گا چین نے یہاں تک کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے بھارت وکاس کے سپنے کو وہ ساکار کرنا چاہتے ہیں اس میں بھاگیدار بننا چاہتے ہیں جی ہاں چین اگلے پانچ سالوں میں بھارت میں قریب 6 لاہ کروڑ کی نیویش کا من بنا رہا ہے کل نیویش کا آدھا یعنی قریب سوہ 3 کروڑ لاکھ روپے ریلوے میں نیویش کیا جائے گا ریلوے کے علاوہ سڑک، بندرگاہ، بجلی اتپادن اور اوڈیوگیق پارکوں میں بھی نیویش کی تیاری کر رہا ہے شروعات میں چین پونے اور گاندھی نگر میں دو اوڈیوگیق پارکوں میں نیویش کرے گا ہماری ایکانومی جو ہے وہ انویسمنٹ ہنگری کہتے ہیں انویسمنٹ ہنگری ہے مطلب بھوک ہے کافی انویسمنٹ کے لیے تو میرے خیال سے کافی انویسمنٹ یہاں ہو سکتا ہے یہ جو جپان نے جو پرامیس کیا ہے پینتیس بلین ڈالرز وہ پانچ سال کے لیے ہے مطلب اتنا کوئی خاص زیادہ نہیں ہے یہ چین کو بھارت کا بڑا بازار دکھ رہا ہے ظاہر ہے جی جنگ پنگ کی آترا کے دوران چین کی اور سے ان سارے کشیتروں میں نیویش کیے جائیں گے جہاں بازار کی سمبھاونائیں ہیں ساتھ ہی چین کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سمبھاونہ ریلوے میں ہے لہذا ریلوے کی صورت سوارنے کے لیے چین سب سے بڑے نیویش کی تیاری میں ہے ممکن ہے کہ چین کی راشترپتی ریلوے ٹریک کے حالات سدھارنے میں نیویش کا اعلان کریں ریلوے سٹیشنوں کی دشاہ سدھارنے میں بھی چینی نیویش کا اعلان ہو سکتا ہے ساتھ ہی نئے ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے بھی نیویش کا اعلان ہو سکتا ہے ذرا دلچسپا آکڑا دیکھیں آزادی کے بعد اب تک یعنی سرسٹھ سالوں میں بھارت میں صرف گیارہ ہزار کلومیٹر ریل لائن بچھائے گئے ہیں جبکہ چین میں دوہزار چھے سے لے کر دوہزار گیارہ تک یعنی پانچ سالوں میں چین نے چودہ ہزار کلومیٹر ریل لائن بچھا دے ریلوے کے ادھونی کی کرن کے علاوہ چین کو بھارت میں ہائی سپیڈ اور بولٹ ٹرینوں کا بھی بڑا بازار دیکھ رہا ہے لہٰذا چینی راشترپتی کی یاترہ کے دوران بولٹ ٹرینوں پر بھی فوکس ہوگا بولٹ ٹرینوں کو لے کر پردھان منتری نرینر موڈی جاپان سے پہلے ہی بات کرائیں شاید اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ چین جتنا نویش ریلوے میں کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ بولٹ ٹرین اور سپیڈ ٹرینوں پر ہو سکتا ہے ان کا وہاں ٹکنالوجی کافی ڈیولپ ہو گئی ہے ریلوے کے تو میرے خیال سے اسی لیے ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے اور دوسرا ہے کہ انویسمنٹ اس میں کافی لگتا ہے جو بولٹ ٹرین ہے اور فاس ٹرینس جو ہیں اس میں کافی انویسمنٹ لگتا ہے تو اسی لیے میرے خیال سے ان کا زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے مطلب یہ ہے کہ سال پردھان منتری نرینر موڈی کا جندین خاص ہوگا کیونکہ اس بار تحفہ انہیں نہیں پورے دیش کو ملے گا اور ایسا تحفہ جس کی دیش کو اور دیش کی ارتھ ویوستہ کو سخت درکار ہے 1962 کے یود کے بعد سے پچھلے 52 ورشوں سے بھارت اور چین کے بیچ اوشواس ہے واسطوک نیانترڑ ریکھا پر چین کی طرف سے لگاتار ہو رہی گھسپیٹ نے آگ میں گھی کا کام کیا لیکن سابرمتی ندی کے تٹ پر پردھان منتری نرینر موڈی کے جندین پر جب چین کے راشترپتی شی جنگ پنگ گجرات آئیں گے تو ایک پریاس ہوگا نئی شروعات کرنے کا ایک نئی پہل کرنے کا دونوں ہی دیشوں کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ ایک نیا آیام لے کر اب آگے بڑھے گا احمد آباد میں گوپی گھنگر اور کیامرمن وکار کے ساتھ گورف ساونت ڈلی آج تک چین کے لیے ڈپلومیسی ڈیسیپشن کا ایک طریقہ ہے اور اس کے لیے اتحاز گواہ ہے ہندی چینی بھائی بھائی کا نارا اور پھر باسٹ کا ید یہاں پر چین کے راشترپتی یہاں پر آنے والے ہیں تو دوسری طرف بقاعدہ لے میں چینی سے انہیں گھسپیٹ کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر خیر جاپان نے پیتیس بلین ڈالر کا وعدہ کیا چین سو بلین ڈالر کی تیاری کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چین قریب پچاس بلین ڈالر یعنی کہ قریب سوا تین لاکھ کروڑ روپے صرف ریلوے میں نویش کرے گا اور فوکس بولٹ ٹرین پر ہوگا دراصل جب سے جاپان نے بھارت میں بولٹ ٹرین کو لے کر اعلان کیا ہے تب سے چین کافی ہر بڑی میں ہے موڈی جاپان گئے اور بولٹ ٹرین لائے جاپان نے وعدہ کیا کہ ممبئی اور احمداباد کے بیچ بولٹ کی رفتار میں ٹرینیں دوڑیں گی پس کچھ وقت کی بات ہے موڈی کی جاپان یاترہ نے ایک روٹ پر بولٹ ٹرین کا بھوشش تیہ کر دیا لیکن شاید اسی جاپان یاترہ سے اب دیش کے دوسرے حصوں میں بھی بولٹ ٹرینوں کا سپنا سچ ہو ممکن ہے سابرمتی کے تٹ پر جب پردھان منتری نارندر موڈی اور چین کے راشتر پتی جی جنگ پنگ ملیں گے تو چین کے اور سے بولٹ ٹرین کے لیے بڑے نویش کا اعلان ہو دراصل چین بھارت کے بولٹ سپنے کو پنکھ لگانے کے لیے بیتاب ہے یہ تب ہی صاف ہو گیا تھا جب ٹوکیو میں پردھان منتری نارندر موڈی کے سامنے جاپان کے پی ایم نے بولٹ ٹرین میں نویش کا اعلان کیا تھا اس کے فوراں بات چین کی اور سے بیان آ گیا تھا کہ چینی بولٹ ٹرین بھی ٹکاؤ اور سستے ہیں بات کاروبار کی ہے اور پیسے کی ہے چین کو پتا ہے کہ بھارت میں بولٹ ٹرین کو لے کر نویش کا بڑا اسکوپ ہے اور موٹی کمائی بھی ہو سکتی ہے لہذا جب جاپان آگے بڑھا تو چین کی بیچینی بڑھ گئی جب مکھے منتری کے طور پر پردھان منتری نارندر موڈی جاپان گئے تھے تو انہوں نے شنکینسن یعنی بولٹ ٹرین میں سفر کیا تھا اس سماعے کا ان کا سپنا ایمداباد سے مومبائی کے بیچ جو شنکینسن ہو بولٹ ٹرین ہو اسے تو سمبھفتہ جاپان پورا کرے گا لیکن چین کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دیش کے الگ الگ حصوں میں ہائی سپیڈ ٹرین چلانا چاہتا ہے اور اس میں بھاگیدار بننا چاہتا ہے پچاس بلین ڈالر کا نویش چین بھارتیے ریلوے میں کرنا چاہتا ہے جہاں پر نارندر موڈی کی سرکار نے ہنڈرڈ پرسنٹ ایف ڈی آئی کو ہری جھنڈی دے دی ہے ریلوے لائن بچھانے اس کے لے کر ہائی سپیڈ ٹرین چلانے تک ریلوے کے سگنل سسٹم بنانے تک اور میٹرو ٹرین بھارت میں الگ الگ راجیوں میں لانے کی چین کی منشا ہے اور اس پر وہ نویش کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلیٹ ٹرین کو لے کر جاپان اور چین دونوں کو مہارت حاصل ہے لیکن سوال گھٹنیتک رشتوں کے ساتھ ساتھ کاروباریک رشتوں کا بھی ہے جانکار بتاتے ہیں کہ بلیٹ ٹرینوں کو لے کر بھارت نے اگر جاپان سے ہاتھ ملائے تو چین کو آجما کر دیکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے ایک وقت تھا جب جاپانی تقنی کو بہتر مانا جاتا تھا لیکن چین کی بلیٹ ٹرینوں کو دیکھ کر بھی دنیا اواک ہے پورے وشو کا سب سے بڑا ریل نیٹورک بلیٹ ریل نیٹورک ہے چین میں گیارہ ہزار کلومیٹر کے آس پاس ٹریکس بچھی ہوئی ہیں پورے چین میں ہم دو کمپارٹمنٹس کے بیچ کی جگہ میں اس وقت موجود ہیں یہ گیٹ ہے یہ نظارہ دیکھئے اور اسے سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے بھارتی ریل میں دراصل آپ کو عادت ہوگی سلپر کلاس میں پہنچ جائیے گیٹ کھول کر لوگ وہی پہ کھڑے ہو کر سگرٹ پیتے ہیں سرکشا تاک پر رکھ کر لیکن ایسی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے بلیٹ ٹرین میں اور یہ حصہ بھی بہت للچاسپے دو کمپارٹمنٹس کے بیچ میں جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں سرکشا ایک دیکھتی ہے جب ہم بھارتی ریل میں دیکھتے ہیں لہذا جانکار مانتے ہیں کہ چین اگر بھارت میں بلیٹ ٹرین کو لے کر نیویش کرے تو اس میں کوئی گرائی نہیں ہے لیکن بھارت کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے تو جپان سے لینے تو ہم کو زیادہ انیویش کرنا پڑے گا چائنہ سے لیا تو تھوڑا کم انیویش کرنا پڑے گا پھر بھی ڈاؤٹس ہیں کوالیٹی کے لیے کافی لوگ مطلب پھر کانفیڈنس نہیں ہے اتنا زیادہ چائنیز ٹیکنالوجی میں پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر اکثر بھارت کے سیما میں گھسپیٹ کرنے والا چین بھارت میں بڑے نیویش کی تیاری کر رہا ہے دراصل سوال آرثک اور سامرک طاقت کا ہے ایشیا کی دو طاقتیں چین اور جاپان میں بھلا اس بات کو لے کر خوڑ کیسے نہ مچے کیوں بھرتی ہوئی طاقت بھارت کس کے ساتھ کھڑا ہو سوال بھارت کے بازار کا بھی ہے جاپان اور چین دونوں میں اس بات کو لے کر بھی خوڑ ہے کہ اس بازار کا فائدہ کون اٹھائے ڈلی آج تک رات نو بجے میں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواکت ہے گاندھی نگر میں چین کے راشپتی کے سواکت کی تیاریاں زور اوپر ہیں ریو فرنٹ پارک کو سجائے سمارا جارہا ہے اس بیچ اس کالنی میں بھی زور شور سے تیارے کی جارہی ہے جہاں پردھان منتری نریند موڈی کی ماتاجی رہتی ہیں اور جہاں وہ ہر سال جنندن پر ضرور جاتے ہیں گاندھی نگر میں تیاریاں زور اوپر ہیں ریو فرنٹ پارک کو سجائے سمارا جارہا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں جندین کے دن یعنی سترہ ستمبر کو پردھان منتری نریند موڈی اور چین کے راشترپتی جی جنگ پنگ کے ساتھ ملاقات کریں گے دونوں نتاؤں کے بیچ سابرمتی کی تھنڈی بیار کے بیچ باتچیت ہوگی بھارت کے پردان منتری نریند موڈی اور چینیز پریسیڈنٹ جنگ پنگ کے بیچ میں اسی سابرمتی ریو فرنٹ میں ملاقات ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا ڈوم بنایا گیا ہے یہ دونوں یہاں پر وارک دوک کریں گے کاریب 20 منٹ کے لیے وہ پورا چلیں گے پورا ریو فرنٹ دیکھیں گے ریو فرنٹ پارک میں چین کے راشترپتی جی جنگ پنگ کے سواگت کیلئے خاص تیاریاں کی جا رہی ہیں کئی کارکرام ہوں گے اور پھر پارک کے بھیتر بنے سپیشل ڈوم میں ڈینر اس کے علاوہ یہ جو پوری ان کی ملاقات ہے اسے کافی احتیاسک ملاقات مانی جا رہی ہے ایمدباد کے لیے کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ بھارت کے پردان منتری اور چینیز پریسیڈنٹ کسی دو دیش کے سروچ لوگ یہاں پر ملنے والے ہیں اور ساتھ ہی کچھ MOU بھی سائنگ دیں گے اور یہ MOU بھی کافی خاص مانے جا رہے ہیں اس بیچ گاندھی نگر کے اس کالونی میں بھی خاص تیاری ہو رہی ہے جہاں نرندر موڈی کی ماں اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں گھر کے رنگ روگن کیے جا رہے ہیں اور سرکشہ کے لیے CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں صرف جو پنکش موڈی کا گھر ہے اسے رنگا جا رہا ہے بلکہ آس پاس جتنے بھی گھر ہے ان سب کا کلر کام شروع کر دیا گیا ہے جو کام ہے کافی زوروں سے یہاں پہ چل رہا ہے اتنا ہی نہیں پورے علاقے میں سیکیورٹی کا معاینہ کر چکی ہے ساتھی لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ SPG بھی پورا 16 تاریخ کو کورڈن کر لے گی اس پورے علاقے کو اور اسی کے ساتھ یہ پورا جو علاقہ ہے یہاں پہ قریب دس جتنے CCTV کیمرہ بھی لگائے گئے ہیں لوگوں کو بھی بے سبری سے 17 ستمبر کا انتظار ہے جب پہلے CM صاحب یہاں پہ آتے تھے تو اتنا کچھ تیاری نہیں دیکھنے ملتی تھی لیکن یہاں پہ جب پہلی بار پیم طریقہ آ رہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ تین دنوں کے لگائٹار یہاں پہ کام کر رہے ہیں سبھی یہاں پہ جیوار اور ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ لگتا ہے کہ جانے کے دیوالی کی تیاریہ شروع ہو گئی ہے اس بیچ پردھان منتری نارندر موڈی نے ٹوئٹ کر جندین نامنانے کی اپیل کی ہے انہوں نے لکھا ہے سترہ ستمبر کو چین کے راشترپتی جی جنگپنگ گجرات میں ہوں گے ہم ان کے سواگت کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جندین کا کوئی سماروح نہیں ہوگا بھلے ہی جندین منایا نہ جائے لیکن تیمانیے نارندر موڈی کا جندین اس سال ایک دم خاص ہوگا احمد آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ گورو ساونت ڈلی آج تک مہاراشت میں سیٹوں کو لے کر بی جے پی اور شفزینہ میں تلوارے کھج گئی ہیں شفزینہ ڈیڑھ سو سیٹوں کی مانگ پر آڑی ہوئی ہے بی جے پی اس کے لئے تیار رہی ہے پارٹی نے بقاعدہ اپنی لسٹ تھمہ دی ہے بھلے ہی وہ تیار ہیں یا نہیں گیند اب شفزینہ کے بالے میں چناف سر پر اور کھج گئی تلواریں مہاراشت چناف میں کچھ ہی دن باقی ہے لیکن بڑھتی دکھ رہی ہے رشتوں کی درات مہاراشت میں پندرہ اکٹوبر کو گوٹ ڈالے جائیں گے لیکن شفزینہ بی جے پی کا سیٹوں کا مسئلہ سلشنے کا نام نہیں لے رہا شفزینہ ایک سو پچاس سے کم سیٹوں پر ماننے کو تیار رہی اور بی جے پی اتنی سیٹ دینے کو راضی نہیں اوپر سے شفزینہ کی ہنکار یہ کہ مہاراشت میں مکہ منتری شفزینہ کا ہی ہوگا کیا ہم اس وقت آنے والے وقت میں مہاراشت کے مکہ منتری سے بات کر رہے ہیں میں سپنا دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں میں نے پہلے کہا میں مکہ منتری پر مکہ منتری کورسی کا سپنا نہیں دیکھتا لیکن کبھی جمعیدار اسے بھاگنے والا نہیں ہو سارے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ اتنی بڑی پارٹی شیو سینہ کا کیا ہوگا میں نے جمعیداری لے میرے کندوں پر تو جمعیدار اسے بھاگوں گا نہیں میں بارہ سب کا بیٹا ہوں شیو سینہ ادھاکش ادھاپ تھاکرے کے سنکار کے بعد بیجے پی کی بھوہیں تن گئی ہیں پرانے رشتوں کی وجہ سے کڑوی گھوٹ نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی رشتوں میں بڑھتے تناف کے بیچ بیجے پی نے بیچ کا یہی راستہ نکالا کہ اپنی سیٹے تیہ کر شیو سینہ کو لسٹ بھیج دی اور کہا کہ شیو سینہ جل سے جل اپنی رائے بتا دے لگ بھد ویمرش سمبندید سیٹوں پر ہو چکا ہے اور سیٹوں کے بٹوارہ کے اس اندرب میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان چھوٹے اور مجبوت ستھانیے پارٹیوں کے ساتھ لگ بھد گھٹ بندن کی سنکھیا تیہ ہو چکی ہے اب مہراشت سیاست اور بیجے پی سے پرانی دوستی کا پورا داروں مدار شیو سینہ پر ہے امرتہ شیدگے مومبائی آج تک موسیقی